مہانا دو سو ایک سے تین سو جونر تک کا ٹیریف سات روپے بارہ پیسے اضافے سے چونتیس روپے چھبیس پیسے ہو گیا مہانا تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹیریف انتالیس روپے پندرہ پیسے ہو گیا مہانا چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ کا ٹیریف اکتالیس روپے چھتیس پیسے ہو گیا موسیقی وزیر اعظم کی زیر سدارت نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے متعلق اجلاس اجلاس میں وزارت توانائی اور آبی وسائل کے وزراء اور آلہ حکام کی شرکت وزیر اعظم کو منصوبے کی بندش کی وجوہات پر ابتدائی ریپورٹ پیش ٹیل رس ٹرنل کی خرابی پر ماہرین کی ریپورٹ آنے میں تاخیر کی وجوہات کا جائزہ وزیر اعظم شہباز شریف کا منصوبے کی بندش پر اظہار تشویش شہباز شریف کی ذمہ داروں کے براہ راست آئین اور کاریوائی کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تعمیراتی کمپنی یا ڈیزائنر جو بھی ذمہ دار ہے ایکشن لیا جائے منصوبے میں دوسری خرابی ہیں پہلی مرتبہ دوہزار بائیس میں خرابی آئی منصوبے کے ڈیزائن میں خرابی اور تعمیر میں نقائص سامنے آئے کتنی بدقسمتی ہیں اتنے بڑے اور اہم منصوبے میں مجرمانہ غفلت بڑھتی گئی منصوبے کے حوالے سے تفصیلی جیولوجیکل سروے کیوں نہیں کرایا گیا توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آج ہاتھ دن کا جسمانی ریمانڈ منصوب نیب نے چودہ دن کے ریمانڈ کی استعداہ کی عدالت نے پہلے چھ دن پھر وکلا کی استعداہ پر مزید دو دن جسمانی ریمانڈ میں اضافہ کیا بائیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ سے براج جیولی سیٹ خرید کر فروق کرنے کا الزام مالیت سات کروڑ پچاس لاکھ روپے بنتی ہے نیب کا نیا توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جیل ٹرال کی منظوری وزارت قانونوں انصاف نے نیب آرڈیننس 1999 کی سیکشن 16 بی کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق توشہ خانہ نئے کیس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ٹرال جیل میں ہی ہوگا جیل ٹرال سے متعلق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بکلا کو آگاہ کر دیا گیا نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی کا جج سے مقالمہ جج صاحب میری بی بی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں بشرا بی بی کو صرف مجھے عذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے مجھے جیل میں ڈالیں میری بی بی کو تو جھوڑ دیں جج صاحب آپ اللہ کو جواب دے ہیں جج بشیر نے بتایا تھا سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ دیا سابق وزیر آزم کو رات بارہ بجے بتایا جاتا ہے صبح نیا کیس لگے گا نیب والے روبوٹ ہیں ان کو تنخواہ دے کر جو مرضی کام کروالیں پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جیولری سیٹ ہمارے پاس ہے اس کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ تھی انہوں نے سواتین عرب کر دی دوسرا کیس اس لیے بنایا کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے سمات کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بھی ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جنا ہاؤس حملے سمیت نو مائی کے بارہ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ریاست کے خلاف اکسانے کی دفعات شامل لاہور پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل پہنچ کر بازابطہ گرفتاری ڈالی پولیس نے راولپنڈی کی عدالت سے بانی پی ٹی آئی کو لاہور منتقل کرنے کی استعداہ کی تاہم عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بانی پی ٹی آئی کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی پیر کو بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوں گے مخصوص نشستوں پر سپریم پورٹ کا فیصلہ سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس بلانے پر غار پارلیمیٹ کا اجلاس بلانے کا حتمی فیصلہ آج نماز شریف کی زیر سدارت اجلاس میں ہوگا حکومت کا نظر ثانی اپیل دار کرنے سے قبل پارلیمیٹ کے دونوں اہوانوں میں حکمت عملی کی تجاری کے لیے بحث کروانے پر غار مستنی گنون کے سینئر رہنماؤں اور عرقین پارلیمیٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت ججز کی اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑی بلکہ کارکن بن چکی ہے مفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے کہا عدالت عظمہ کا حال یا فیصلہ سمجھ سے بالا تر ناصر ہے نا پاؤں ایسے فیصلوں سے عدلیہ کو شاباش نہیں ملے گی بلکہ سیاہ کارناموں میں لکھا جائیں گے جسٹس مونیر کی تاریخ دورہ ہی جا رہی ہے پاکستان کے سسٹم کو سب سے زیادہ نقصان عدلیہ نے پہنچایا سسٹم کو تباہ کرنے کا سلسلہ رک جانا چاہیے تاکہ نظام چلے ملک آگے بڑھے جس پارٹی نے کچھ نہیں مانگا اسے سیٹے دے دی گئیں آئین میں ترمیم کا حق پارلیمنٹ کو ہے وقت آن پہنچا کہ پارلیمنٹ اپنے حق کے لیے سوچے آئین کی تفصیلی تحریر کا وقت ہے تاکہ مرضی کی تشریح کا سلسلہ رکھ سکے پیٹی آئی کارکن سنم جاوید کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سنم جاوید کے وقیل نے گرفتاری کی تصدیق کر دی اسلام آباد انتظامیاں نے سنم جاوید کی 3 ایم پیو کے تحت گرفتاری ظاہر کر دی عدالت نے سنم جاوید کو ایف آئی اے کیس سے ڈسچارج کیا تھا سنم جاوید اپنے وقلہ اور فیملی کے ہمراہ لاہور روانہ ہوئی بعد ازا انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سنم جاوید آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ ارسٹ ہوا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں بی بی کا نام تو شخانہ کے لیسٹ میں نہیں تھا یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پرشر ڈالے ترٹی نائن ایمین ایس کو ریکنگائز کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاب کے تھے ان اکتالیس ایمین ایس آہبان میں سے ابھی تک ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی پچیس پلحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں پارٹی متحد ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر علی کی سنم جاوید کی دوبارہ گرفتاری کی مضمت کہا چاہتے ہیں ہمارے کارپنوں کی فوری رہائی کا حکم دیا جائے سپریم پورٹ اور آزاد عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں سپریم پورٹیں واضح کیا کہ انتالیس ایمین ای پی ٹی آئی کے ہیں بشرا بی بی کا نام جان بوچ کر توشہ خانہ کیس میں ڈالا گیا بانی چیئرمن کو دباؤ میں لانے کے لیے بشرا بی بی کا نام کیس میں ڈالا گیا اکتالیس ایمین ایز میں سے ابھی تک پچیس کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں آج مزید سات بیان حلفی جمع کرا دیں گے این اے ایک سو دس جھنگ سے تحریک انصاف کے ایمین اے صاحب زادہ امیر سلطان مبجینا طور پر اغوا تحریک انصاف کی جانب سے ایمین اے کی فوری رہائی کا مطالبہ امیر سلطان کو چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھر سے اغوا کیا گیا بھائی کا الزام پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایمین اے امیر سلطان کو اغوا کیا گیا رہنما پی ٹی آئی اصد کیسر نے کہا حکومت پر سوالیاں نشان ہے کیا انہوں نے عدلیہ سے محاذ آرائی کے لیے ہمیں پیغام دیا کہ آج یہ ملک کیسے چلے گا کہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں گی ملک میں جنگل کا قانون ہے عدلیہ کی کوئی عزت و تقریم نہیں رہی عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف کھلن کھلا بغاوت ہے اب مضامت کا وقت ختم ہو گیا ہے اب مضامت کریں گے ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ ہمارے ایمین اے اس کو اپنا فیصلہ کرنے دیا جائیں سپریم کورٹ اور عالی عدلیہ سے ملتمس ہوں کہ الیکشن ٹربیونل جلد از جد فیصلہ کریں فارم پینتالیس کے مطابق جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے غیرائنی اقدامات کے مرتقب چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران فوری اسطیفہ دیں مشیر اطلاعات قیبر پختونخوا بیریشٹر محمد علی سیق کا بیان کہا عدالتی فیصلوں کے بعد جالی فارم سینتالیس حکومت حواظ باختہ ہو چکی اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل وزیرعالہ علی امین گنڈا پور ٹھوکیں گے جالی حکومت کے جالی نمائندے عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہی ہیں سپریم کورٹ پر حملہ بھی مسلم نگنون کے ٹراک ریکارڈ کا حصہ ہے اپنا اقتدار بچانے کی خاطر یہ ٹولہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے الیکشن اور مخصوص نشستوں کے معاملے میں الیکشن کمیشن کی کارکردگی افسوسناک اور شرمناک رہی چیف الیکشن کمیشنر نے پی ٹی آئی کے خلاف ذاتی بغض اور اناد پر مبنی مہم چلائی الیکشن کمیشن کی تمام حدکنڈوں کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو الیکشن میں سرک روح کیا سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانے والے ہمیں لیکچر مد دیں مزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیریشٹو سیف کے بیان پر رد عمل کہا ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور پی ٹی بی پر حملہ کرنے والی جماعت کو بھی عدلیہ کی تقریم یاد آگئی چیف جسٹس کے خلاف جھوٹے ریفرنس دائر کرنے والے آج عدلیہ کے ماں میں چاچے بن رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو وفاق کی نہیں اپنی حکومت کی فکر کرنی چاہیے آپ کے لیڈر اور ان کی اہلیہ قیمتی تحائف چوری کرنے کے الزام میں گرفتار ہیں ہم نے ان کو نہیں کہا تھا گراف کی گھڑیاں اور ہیرے کے نیکلس چوری کریں قیمتی گھڑیاں اور نیکلس قوم کی ملکیت ہیں کسی کے باپ دادا کی ملکیت نہیں تھی بانی پی جی آئی نے کہا تھا پارٹی معاملات پر میڈیا پر بات کرنے سے گریز کریں میڈیا پر بات کروں گا میں اپنا زمین رکھتا ہوں چیرفزل مروت نے کہا رکنے قومی اسمبلی ہوں اور سیاست پر گہری نظر رکھتا ہوں بولنے کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا دعویٰ نہیں کرتا کہ بانی چیرمین اور پارٹی پولیسی پر بات کروں گا الیکشن کمیشن نے درست کہا کہ پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں بنتی ہی نہیں پنجاب کے وزیرے سنت و تجارت چوہدری شافے نے کہا جو سیٹیں سنیتے ہاتھ کی بنتی تھیں وہ پی ٹی آئی کو کیسے دی گئیں مخصوص سیٹوں کے حوالے سے مسلم لی کاف، مسلم لی گنون اور پیپرس پارٹی کا ایک ہی موقف ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں ساڑھے تین اور خیبر پختونخواہ میں نو سال موقع ملا ہمیں بھی مزید چار سال موقع ملنا چاہیے پیچڑے کی تقسیم کار کمپنیوں کی تین فیز میں نشکاری کا پلان مکمل پاور ڈیویزن نے تجاویز حکومت کو بھیجوا دیں پاور ڈیویزن نشکاری سے متعلق پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل ایڈوائزر ہائر کرے گا ٹیکنیکل ایڈوائزر پالیسی اور ریگولیٹری معاملات دیکھے گا پیس ون میں تین تقسیم کار کمپنیوں کی مکمل نشکاری آفر کی جائے گی مکمل نشکاری والی ڈسکوز میں آئسکو گیپکو اور فیسکو شامل ہوں گی پیس ٹو میں بھی تین ڈسکوز کی مکمل نشکاری سے متعلق آفرز دی جائیں گی پیس ٹو میں لیسکو میپکو اور ہزارہ الیکٹرک کمپنی شامل ہوں گی فیسکو ہسکو اور سیپکو کو لانگ ٹرم ایگریمنٹ کے دہت رکھا جائے گا دو ڈسکوز ٹیسکو اور پیکس کو حکومت اپنے پاس رکھے گی پاور ڈیویجن مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملگیر احتجاج تمام چھوٹے بڑے شہروں میں دھرنے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے بیان میں کہا کہ بجلی ٹیرف میں بیتہاشا اضافے اور ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف اسلام آباد میں 26 جولائی کو دھرنا دیا جائے گا مطالبات کی منظوری تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے دھرنے تک عوامی موبیلائزیشن جاری رہے گا ہماری تحریک عوام دشمن بجٹ کے خلاف ہے حکمران آئی ایم ایف کے حکم پر بجلی بلوں میں اضافہ کر رہے ہیں حکومت کو بجلی کے بھاری بلوں اور ظالمانہ سلیب سسٹم پر عوام کو ریلیف دینا ہوگا سیما ڈیلرز ایسوسییشن کی بھی بیدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہرتال کمپنیوں سے سیمت نہ اٹھانے کا اعلان سیما ڈیلرز ایسوسییشن کے مطابق سیمن کی بوری کی قیمت پانچ سو روپے ہونی چاہیے تھی جو پندرہ سو روپے تک پہنچ گئی ہمارے پاس ہرتال کے سوا کوئی چارہ نہیں ٹیکس عدف بڑھا کر تاجروں اور سنتکاروں کے لیے کاروبار کے مواقع کم کر دیے گئے جتنا زیادہ ٹیکس لگے گا لوگ اتنا زیادہ ٹیکس چوری کی طرف جائیں گے پنجابی چیف منسٹر کلائی میٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز بیس جلائی سے ریجسٹریشن شروع ہوگی انٹرنیز کو ماہانہ پچیس ہزار سکالرشپ دیا جائے گا مزینیالہ مریم نماز کا کہنا ہے کہ سموگ فری پنجاب انیشیئیٹیو کے تحت ینگ ریجوئیٹس کمیونٹی سرویس کی منفرد خدمات سر انجام دیں گے گزشتہ دو سال میں اپنی ڈگری مکمل کرنے والے گریجوئیٹ اپلائی کر سکتے ہیں انٹرنیز کو انوارمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور پنجاب ہائر ایجوگیشن کمیشن کی جانب سے کمیونٹی سرویس سرٹیفیکیٹ میں لے گا مریم نماز نے کہا سموگ کے مستقل صدباب کے لیے مل جل کر اقدامات کرنا ہوگی مزینیالہ کی پلاسٹر کے استعمال میں کمیلانے اور فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گوریز کی اپیل مزینیالہ خیبر پختونخواہ سردار علی امین گنڈپور سے چین کی نجی سرمایہ کار کمپنی کے وقت کی ملاقات مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق عمول پر تباتلیں خیال وقت کا خیبر پختونخواہ میں مادنیات اور سنت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار مزینیالہ کی وقت کو لائف سٹاک، سولر انرجی، زرات اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی پیشکش وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈپور نے کہا ہم بیرونی سرمایہ کاری کی نا صرف حوصلہ افضائی کریں گے بلکہ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات بھی فراہم کریں گے صوبائی حکومت زراد کی ترقی کے لیے چین کی جدی ٹکنالوجی سے استفادہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاریخ میں پہلی بار شہر میں سٹریٹ لائٹس شمسی توانائی پر چلیں گی میئر کراچی مرتضی وحاب نے کہا کراچی میں ایک سو پچھتر ارب روپے کی پروجیکٹ کی منظوری ہو گئی ہے جبکہ شہر کی تین شہرہوں پر سولر لائٹس لگا رہے ہیں ہمیں ایک سال ہوا ہے ایک سال میں دو آشاریہ آٹھ ارب روپے جمع کیے ایک سو پچاس پیسد اضافہ بلدیا نے پی پی کی قیادت میں کیا ہے ماضی میں ایمکیوم اور جماعت اسلامی نے کئی سال تک شہر کو سنبھالا ایمکیوم کے آخری سال میں ایک آشاریہ دو ارب روپے کی ٹوٹل کولیکشن تھی کراچی میں پترناک نگلیریا وائرس نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی نگلیریا وائرس سے رمض سال ہلاکتیں تین ہو گئیں بائیس سالہ اور انگزیب ساتھ جولائی کو دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا تھا سویمنگ پول میں نہانے کے بعد بیمار ہوا ماہرینی صحت کے مطابق نگلیریا، تیراکی اور غتخوری کے دوران انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، وائرس ناک کے ذریعے داخل ہو کر دماغ کو کھا جاتا ہے بیٹی کیوں کہتا مونی چیچہ وطنی میں باپ اور دادی نے نوزائیدہ بچی کو گلہ دبا کر قتل کر دیا پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ملزم عثمان اور اس کی والدہ ہسپتال سے بچی کو والدہ سے شین کر اپنے گھر لے گئے ملزمان گلہ دبا کر قتل کرنے کے بعد بچی کو ماہ کے ساتھ لٹا کر فرار ہو گئے پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش جاری فیصلہ بات میں پیر نے سولہ سالہ گھرے لو ملازمہ کو مبجنہ زیابتی کا نشانہ بنا ڈالا بیٹی نے گھر سے بھاگ کر جان چھوڑائی والدین کا الزام دس روز بعد لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درش ملزمان والدین کو دھمکیاں دینے لگے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مذہبی امور چوہدری سالک سے اراکی سفید کی ملاقات حامد عباس نے زائرین سے غیر قانونی طور پر زائد فیس لینے والے ٹریول ایجنٹس کی فہرس دے دی وزیر داخلہ کی ایک ہفتے میں ٹریول ایجنٹس کے خلاف کاربائی کی یقین دہانی اراک جانے والے زائرین کو بغیر فیس انٹری ویزا کی اجازہ دینے اور رمض سال زائرین کا کوٹہ بڑھانے کا مطالبہ اراکی سفید کی وزیر داخلہ کو معاملات اور زائرین کے لیے بہترین سہولتوں کی فرہمی میں مکمل تابن کی یقین دہانی موسیقی